بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک جیسا کہ ہم آن لائن ارننگ کا ایک میتھل سیکھ رہے ہیں تو اس پروسیجر میں ہمیں وی پی این کو بھی یوز کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وی پی این کو کس طرح انسٹال کرنا ہے کون سا وی پی این آپ نے انسٹال کرنا ہے بہت سیمپل سا پروسیجر ہے اور آپ میں سے اکثر دوست جانتے بھی ہوں گے لیکن جو دوست نہیں جانتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور جو آر ایڈی جانتے ہیں وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس وی پی این کی انسٹالیشن کے علاوہ کچھ دو تین اور بھی سٹیپس ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں وہ میں آپ کو نیکس سکرین پر دکھا دیتا ہوں یہ پانچ سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے اس ورکنگ میں یعنی اس آن لائن ارننگ کے میتھلڈ میں سیکھنے اور ان کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم وی پی این کی انسٹالیشن دیکھتے ہیں پھر نیکسٹ ایک یا دو ویڈیو میں باقی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور تمام چیزیں ہم کور کر لیں گے تو چلیے پھر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے وی پی این کیسے انسٹال کرنا ہے تو آپ نے کون سا وی پی این انسٹال کرنا ہے یہ بھی جو ہے بات امپورٹنٹ ہے تو آپ میں سے کچھ دوست نہیں جانتے ہوں گے اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ وی پی این کے نام ایک براوزرک ہمارے پاس وی پی این ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس زین میٹ بھی ہے میں کچھ نام آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ یہ لاسٹ جو ہے اتنے ہی وی پی این ہیں تو بہت سارے وی پی اینز اویلیبل ہیں بہت اچھے بھی وی پی اینز ان کے علاوہ بھی اویلیبل ہیں آپ کوئی بھی وی پی این انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ آپ وی پی این سرچ کر سکتے ہیں کہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے چلی اب ہم یہ سیکھتے ہیں تو گوگل کروم میں آپ نے ان کو انسٹال کرنا ہے میرے پاس ویسے اورڈی انسٹال بھی ہے تو اینی ہو میں آپ کو جو فریش لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہے ان کے لیے ان کی آسانی کے لیے میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ گوگل کروم اوپن کریں اور گوگل کروم جب اوپن کریں گے تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ویب سٹور یہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے کروم ویب سٹور اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ اکسٹینشنز کو انسٹال کر سکتے ہیں گوگل کروم کے اندر تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے نیکس ونڈو اوپن ہوگی اب اس ونڈو کے اندر آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے یہ اپشن آپ کے سامنے ہے سرچ دا سٹور آپ یہاں پہ جو میں نے آپ کو وی پی این بتایا ہے ان میں سے کسی کا بھی نام ٹائپ کریں گے تو جیسا کہ میں لکھتا ہوں اربن وی پی این اور انٹر کا بٹن پریس کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں اربن وی پی این آ گیا ہے یہ آرڈی آپ کو یہاں پہ گرین جو پٹی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر لکھا وہ ایڈڈ یعنی میرے پاس آرڈی یہ انسٹال ہے تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں دوسرا براوزک وی پی این تو یہ میرے پاس براوزک وی پی این آ چکا یہ میرے پاس انسٹال نہیں ہے تو میں اس کو کلک کروں گا اور یہ دیکھیں اپشن آ رہی ہے ایڈ ٹو کروم تو میں یہاں پہ کلک کر دوں گا اور ایڈ ایکسٹینشن یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ ایکسٹینشن انسٹال ہو جائے گی میرے کروم براوزر میں کچھ سیکنڈز میں یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اب ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اگر آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے فاسٹ ہے تو کچھ سیکنڈز میں آپ کا یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے انسٹال ہو جائے گا ایکسٹینشن تو ابھی میرے پاس تھوڑی سپیڈ سلو ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد ہمارے سامنے جو ہے بھی انسٹال ہو جائے گا اوکے ڈیر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں الیرڈ مل رہا ہے یہ ونڈو ہمیں بتا رہیے کہ آپ کا جو براوزک وی پی این ہے اس کی ایکسٹینشن آپ کے براوزر میں انسٹال ہو چکی ہے جس کا آئیکن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں یہاں سے اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور اس ونڈو کو بھی کلوز کر دیتا ہوں اب اس براوزک وی پی این کو اگر آپ نے یہاں پہ پن کرنا ہے تاکہ یوز کرنا ایزی رہا ہے ہمارے لئے تو آپ نے اس آئیکن پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے تمام ایکسٹینشن آ جائیں گی جو بھی آپ نے انسٹال کر رکھی ہیں تو یہ ہم نے ابھی انسٹال کی ہے براوزر کی وی پی این آپ نے اس پن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ جو وی پی این ہے آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گا یہ آرڈی میرے پاس اربن وی پی این انسٹال ہے تو ایک ٹائم میں آپ ایک وی پی این کو یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی سا بھی وی پی این یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے وی پی این آ جائے گا آپ اس کو سٹارٹ کریں اور یہاں سے کوئی بھی آپ کنٹری جو ہے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس وی پی این میں آپ کے پاس چار وی پی این فری ہیں جن کو آپ free of cost یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھی کنٹری کے اوپر کلک کریں تو یہ اس کنٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ براوزنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ اسی لوکیشن کی بیس پہ جو آپ نے یہاں پہ کنٹری سیٹ کی ہے تو اس کو ہم نے کیوں انسٹال کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا پرپس ہے نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ابھی کے لئے اتنی کافی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح وی پین کو انسٹال کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ نکبان اسلام علیکم